بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اس پر بات ہوئی تھی کہ ہمارے دین میں جو مسئولیت ہے، عمارت ہے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور عبادت بھی ہے اس کے بارے میں کچھ اقوال وقاق ہیں اور علماء کے قلبے نے بیس کیے تھے اللہ آخر میں ایک حدیث بھی بیان کی تھی اس کو پھر دوبارہ دھو رہا تھا ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا جو مسلمانوں کا پہرہ دے گا جو ان کے پیسے لوگ ہیں جس علاقے کا وہ پہرہ دے رہا ہے اس میں جتنی بھی لوگ نیکیاں کریں گے عبادات کریں گے اس کا سواب اس پہردار کو اس محافظ کو اس مجاہد کو اس فوجی کو ملے گا جو پہرہ دے رہا ہے مجھے ہندوستان بھی بزرگ تھے جنہوں نے پیغام دیا کہ پاکستان کے علماء کو برطف سے پیغام دیں کہ جو عمران خان کے خلاف اتنی زیادہ بیانات آتے ہیں علماء کے اور اتنی زیادہ دشمنی وہاں تک پہنچ گئی ہے علماء کے ملتف سے مولانا قلیم ستی بیسا ہے بزرگ گئے بہت اللہ والے ہیں ساڑھے چار لاکھ لو ہندو مسلمان ہو سکیان کیا بہت اللہ والے ملتف تو انہوں نے مجھے وہ اپنا یہ پیغام ریکارڈ بھی کروا دی انہوں نے وہاں ملتف سے آپ یہ ضرور گزارش ترخاص پہنچا دیں اور صاحب نے یہ بھی علماء کے میرے طرف سے یہ بھی خاص ایک گزارش ہے کہ دعوت و عظیمت کتاب حضرت علی میند بی رحم اللہ تعالیٰ کی اس کی جلد چہاروں وہ ضرور پڑھیں چوتی جلد اس میں مجھد الفسانی رحم اللہ تعالیٰ کی خدمات اور ان کی دعوت کا ذکر ہے کہ اکبر کے ساتھ کیا انہوں نے معاملہ کیا تو میں امران خان اکبر سے زیادہ برا نہیں ہے اور ہم مجھد الفسانی سے زیادہ متقی نہیں ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کی اسلاوی کوشش کریں ان کی غلطیوں پر اتنا بخ ہے لیکن دشمنی یہ صحیح ادفع باللتی احسن فائز اللہ بینکا و بینہو عداوتن کا انہو حلیم حمید آپ اس طریقے سے بات کریں اس طریقے سے مجادلہ کریں اس طریقے سے دفاع کریں کہ اس کے بعد آپ کا دشمن آپ کا گہرہ دوست ہو جائے ہے جو ہماری حکومتوں کے باتے میں جو منفی سوچ ہے فوج کے باتے منفی سوچ ہے اس کو معتدل کرنا چاہیے اس کو ادخل دار میں لانا چاہیے جو چیر اس میں شریعت کے خلاف ہے اس کی صلاح نہیں شہی امیچہ اللہ بہت جات کو خوص نہ ہوں گا کسی وقت میں جو ان کا پیغام ہے کسی طریقے سے ہمارے ہاں حکومت اور مال اور دولت اس سے بہت زیادہ نفرت سکھائی جاتی ہے بل عموم تو دونوں میں فرق کریں ایک مال ہے اور ایک مال کے حرص حرص تو بری چیز ہے وہ نجائز ہے خود مال ہونا یہ تو بری چیز نہیں مرتبہ عہدہ اور عہدے کی لالچ ان دونوں میں فرق ہے حرص اور لالچ جائز نہیں عشرہ و عشرہ میں سے سات ہزارات بہت مالدار تھے بہت بڑے مالدار تھے سلمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تھا جب ہی تو نو سو ہونٹ جہار میں آپ نے دیئے تھے نو سو ہونٹ لدے لدائے حضرت عبدالرحان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہزار اونٹ یک مشک بی احمالیہ و اکتابیہ تمام ساتھ و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیئے تھا جب ہی تو دیا ہے اور جب ان کا انتقال ہوا حضرت عبدالرحان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے میراس میں جو جو ترگہ تھا جو چھوڑا تھا اور انہیں اپنے وارثوں کے لئے اس میں جو سونا تھا وہ سونا ٹن سونا تھا سونا ٹن ایک ٹن کتنے کا ہوتا ہے پچیس من پہ ایک ٹن پچیس من پہ ہوتا ہے تو سولہ ٹن سونا تھا اور کئی مہینے لگ گئے تھے اس کو تقصیب کرنے میں باپی جو زمینے تھی جو چاندی تھی وہ اور وہ الگ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم اشرم میں ستے غرشی کی روایتیں باب برکت الغازی فی مالی حیم و میتا جب ان کے انتقال ہوا تو چھے کروڑ دن ہم ان کے ان کے تلقے میں تھے چھے کروڑ دن ہم حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم 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 اس نے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن ہوئی ان کے جب انتقال ہوا تو وہ بہت مالدار تھے بہت کالباری تھے تاجر تھے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے جو سونا چھوڑا تھا وہ سو اونٹ سونا چھوڑا تھا سو اونٹ کی برابر وزندہ ہو جائے دوسری روایت یہ ہے کہ دو سو اونٹ تیسری روایت ہے تین سو اونٹ وہ صحابہ کنام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دیتی طاقت بھی دیتی مال بھی دیا تھا دولت بھی دیتی لیکن انہوں نے دیل کے لیے مسلمانوں کے لیے دولت کو استعمال کیا ہمارے ہاتھ سارے ادارے شعب ہیں لیکن کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ ہم ٹائلنٹ دھونٹ کے اچھے لوگوں کو دھونٹ کے جن کے اندر صلاحیت ہو ہو اعتماد ہو اور مہارت ہو ان کی ہم تربیت کریں ان کو ہم مقابلے کی امتحانات میں بھیجنے چاہ کے وہ بڑی جگہوں میں جائیں جا کر اپنے ایک خدمات انجامتیں انصاف فرام کریں اگر کوئی کسی اچھی جگہ پہ ہوتا بھی ہے تو ہمارے سے جب تعلق ہوتا ہے اس کا تو وہ جارہ توبہ کر کے واپس ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بے وسیع کے لیے اور پٹنے کے لیے اور مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں منا ہے تو لیو زیرہ والتی بھی کلی تو ہمیں اپنے نظریات کی صلاح کرنی چاہیے جیسے کل جو حدیث سنائی گئی تھی کہ تلق کرنا لالچ یہ تو بری بات ہے لیکن بزاد خود عہدہ اور عمارت اور مسئولیت یہ بہت بڑی فضیلت ہے بلکہ افضل الطاعت ہے کہ لیوارت بڑی تھی اور فرمایا کہ اگر سلطان عادل ہو تو اس سے بڑا ردبہ پھر نبی ہی کہا ہے اتنی بڑی چیز ہے اور جہاں یہ اندیشہ ہو کہ لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں بے دین لوگ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں دنیا کا نقصان پہنچا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں بیمانی کر رہے ہیں تو پھر وہاں جا کر خود مانگنا یہ بھی جائز ہے کہیں جائز ہوگا کہیں واجب ہوگا اور اگر حالات بہت زیادہ خراب ہوں تو یہ سا کرنا فرض بھی ہوگا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا حضرت خالد رضی اللہ تعالی خالد ابن علید رضوہ مہتہ میں وہ تو امیر نہیں تھے پہلے حضرت زید شہید ہوئے پھر حضرت کون سے شہید ہوئے تھے یارے حضرت ایک دوسرے چھابی تھے نا جی عبداللہ ابن عبیر رواحہ وہ شہید ہوئے اس کے بعد حضرت خالد میں خود تلوار پکڑ لی خود امارک کیونکہ وہ امیر جنسی تھی انگامی حالات تھے وہاں گر کہتے کہ نہیں تو یہ کتنا نقصان ہوتی جہاں ایسی شدید ضرورت ہو تو خود عوضہ معاملہ اس کو جانا یہ بلکل صحیح ہے ٹھیک تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور اچھی جگہوں میں اچھی لوگ بھیجنے چاہیے اس کے لئے تیاری کرنی چاہیے لوگوں کی نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے ان کو علم اور علم سے آرہستہ کرنا چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تفیق دعا فرمائے ابھی موضوع چلے گا انشاءاللہ سبحانک اللہم و الحمد اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد اللہ